بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونصلی علیہ رسولیل کریم آج کی نشست کا مقصد یہ ہے کہ روزے رکھنے میں جو منیجریل امپلیکیشنز لرن کی جا سکتی ہیں ان میں سے چند کا ذکر کرنا مقصود ہے اس لیے کہ جو بھی حکاماتِ الٰئی ہیں ان میں کوئی نو کوئی پہلو وہ چھپا ہوا ہے اور ہمارے سیکھنے کا ہے مثلا اگر آپ اس آیتِ کریمہ کا ملائزہ کریں تو یہ حقیقت سمجھ آتی ہے کہ روزے اللہ رب العزت کے حکامات میں سے ایک بڑا حکم ہے اور چونکہ یہ سال میں ایک دفعاتے ہیں اس لیے اکثر وقت ہماری نظر ان کی طرف مبزور نہیں ہوتی کہ ان میں حکماتِ الٰئی کے ساتھ ساتھ ہمارے لئے اور کون سے خزانے چھپے ہوئے ہیں عمومی طور پر علماء کرام اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ روزہ جو ہے یہ تقویہ کا ایک ذریعہ ہے روزہ جو ہے ایک ڈال ہے وغیرہ وغیرہ لیکن اگر ہم مینجمنٹ کے حوالے سے اس کا جائزہ لیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو ہم ان سے اس سے سیکھ سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں لاسکتے ہیں مثلا سب سے پہلے یہ ہے کہ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک کے راز ہے اور یہ جو راز ہے اس کا نام سکریسی ہے یعنی اپنے معاملات کو چھپا کے رکھنا اپنے معاملات کو اپنے تک رکھنا یہ اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اسی زیمن میں فرمایا گیا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی کوتائیوں اور کمیوں پر پردہ پوشی کرنی چاہئے اور اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس انسان کی قیامت کے دن پردہ پوشی فرمائیں گے یعنی ان کی اس کے گناہوں پر پردہ پوشی کریں گے اس لئے یہ ہم سیکھ سکتے ہیں رمضان کی وجہ سے روزوں کی وجہ سے دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہمیں پنکچولیٹی سکھائی جاتی ہے کہ روزہ بند کرنے کا ایک تائم ہے اور روزہ کھولنے کا ایک تائم ہے بند کرنے میں بھی بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے اور آج کل تو چونکہ ٹائم مقرر ہے تو لوگ ایک ایک منٹ کا جو ہے اسحاب رکھتے ہیں اور آخری وقت تک خرد و نوش میں مشغول رہتے ہیں تاکہ جو وقت دیا گیا ہے کھانے کے لیے اور پینے کے لیے اس سے برپور فائدہ اٹھائے جائے اور پھر اس کے ساتھ آذان بھی ہوتی ہے یا سائرن بجتا ہے تو ہم اس آخری وقت تک یعنی اس جو وقت ہے کھانے پینے کا اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جو ہی آذان ہو جاتی ہے یا سائرن بج جاتا ہے تو ہم اس کھانے کو چھوڑ دیتے ہیں تو گویا کہ یہ ہمیں پنکٹیولیٹی کی طرف ہرنمائی کرتا ہے اور روزہ افتار کے وقت تو ہمیں سے ہر آدمی سیکنڈ گن رہا ہوتا ہے جو ہی آذان ہوتی ہے یا سائرن بجتا ہے تو فوراں ہم روزہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں اور اور اس عمل میں حضور پاکر صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ روزہ کھولنے میں جلدی کیا کرو تیسری جو لرننگ کا آسپیکٹ ہے وہ ہے کہ روزہ میں آدمی انسان صرف اللہ کو جواب دے درمیان میں کوئی ہستی نہیں ہے تو آج کل منیجمنٹ کے حوالے سے جو ہمارا آرگنیزیشن سٹریکچر ہے اس پر کافی بیس چل رہی ہے اور اس پر کچھ کام لوگوں نے کیا بھی ہے کہ جتنا ہمارا آرگنیزیشن سٹریکچر فلیٹ ہوگا یعنی ہمارے منیجمنٹ کے جو لیئرز ہیں وہ کام ہوں گے اتنے ہی اتنی ہی وہ آرگنیزیشن افیکٹیو ہوگی اور یہ لرننگ ہم رمضان سے اور روزہ سے کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ٹیکنیکلی کوئی لیئرز آف منیجمنٹ نہیں ہے انسان برائی راست اللہ کو جواب دے ہے اس لیے وہ دن کو اللہ کی اویرنیس اس کے دل اور دماغ میں ہوتی ہے اور اس کے پاس موقع بھی ہوتا ہے کہ وہ کھانے پینے کے کسی موقع کو حاصل کر سکتا ہے لیکن وہ چونکہ اس کا ایمان ہے اور ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ میں دیکھ رہے ہیں اس لیے ہم کھانے پینے سے اشتناب کرتے ہیں اور روزے کو پورا کرتے ہیں تو یہاں گویا کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے کوئی اوگنیزیشن سٹرکچر نہیں ہے جو ہم سبورڈینیٹ ہیں اللہ کے ہم اللہ کے بندے ہیں ہم برائے راست اللہ کو جواب دے ہیں تو مینجرز اس سے لن کر سکتے ہیں کہ ہمیں جتنا بھی اوگنیزیشن سٹرکچر فلیڈ کر سکتے ہیں اس کو کرنا چاہیے اس کے ساتھ جو ہے یہ ایک بزنس سیزن ہے نیکیوں کا موسم بہار ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ عید کے موقع پر یا ان ویسٹرن کنٹریز میں کرسمس ویڈا کے موقع پر اوگنیزیشنز ایمپلائیز کو اضافی تنخواہ دیتے ہیں یعنی عید کے دن کام کرنے کا یا کرسمس ڈے پہ کام کرنے کا کیونکہ اس دن لوگ سارے فیسٹیول بنا رہے ہوتے ہیں تو جو لوگ اپنے آپ کو کام کے لیے پیش کرتے ہیں تو ان کو مختلف اوگنیزیشنز اضافی تنخواہ دیتی ہیں اضافی ویڈیز دیتی ہیں تاکہ وہ موٹیویٹڈ رہیں اور کام کرنے پر آمادہ ہو جائیں اب آپ رمضان شریف میں دیکھیں یا روزہ رکھنے کے زیمر میں دیکھیں تو پہلی تو اللہ رب العزت نے یعنی فرائز کو ستر گونہ تک بلا دیا ہے اور پھر لینہ تر قدر میں فرمایا گیا یہ تو ایک ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے تو گویا کہ اس کا اپنا ایک مقام ہے لیکن یہاں چونکہ انسان رمضان میں ان عمال کو اختیار کرتا ہے اس لیے دنیا کی جو ارگنیزیشن سے وہ زیادہ زیادہ ڈبل کر دیتی ہیں ویڈیز اگر دیس ہے تو بیس کر دیتی ہیں لیکن اللہ کی ذاتِ عالی اس کو ستر گونہ تک بڑھاتی ہے حتیٰ کہ آخری راتوں میں اس کو یعنی ہزار گونہ سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے اور اس کا کوئی اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ کتنا بڑھایا جاتا ہے اللہ جس کو چاہیں گے اتنا عطا کریں گے تیسرا یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں لوگ اعتقاف کرتے ہیں اور یہ اعتقاف وہ ساری کمیونٹی کی طرف سے کرتے ہیں ساری لوکیلٹی کی طرف سے کرتے ہیں تو گویا کہ یہ ایک سٹیٹیجک گروپ ہے یا ٹیم ہے جیسے کہ مختلف آگنیزیشنز میں ان کی سٹیٹیجک ٹیمز ہوتی ہیں یا سٹیٹیجک گروپز ہوتے ہیں جو پوری آگنیزیشن کے تلق سوچ اویل کیا جائے اور کون سے جو خطرات آنے والے ہیں ان کو ان سے نمٹا جائے تو یہ جو اعتقاف کرنے والے لوگ ہیں یہ ساری کمیونٹی کے نمائندے ہوتے ہیں تو گویا کہ ان کی جو عبادات ہیں وہ ساری کمیونٹی کی طرف سے ہوتی ہیں یہ تو بہ استغفار کرتے ہیں تو گویا کہ پوری کمیونٹی کی طرف سے تو بہ استغفار کر رہے ہیں عبادات کرتے ہیں کرونے کریم کی تلاوت کرتے ہیں نوافل پڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ ساری کمیونٹی کی طرف سے ہے یہاں منیجرز اس بات کو سیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک ارگنیزیشن میں ایک ٹیم ایسی ہونے چاہیے جو کہ پوری ارگنیزیشن کو ریپریزنٹ کرے اور اس کے مطلب سوچے اور اس کی بزنس کو اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کرے اور باقی جو معاملات ہیں ارگنیزیشن لیول کے ان پر ایسی تنگ ٹینک کام کرے تو جو بڑی ارگنیزیشن ہیں ان میں تو یہ گروپس موجود ہوتے ہیں لیکن جو چھوٹی ارگنیزیشن ہیں وہ بھی اس سے لن کر سکتی ہیں کہ ان کی بھی ایسی ٹیمز ہونی چاہیے جو اس قسم کے فانکشن کو پرفارم کریں اس کے ساتھ بہت سارے مواقع ایسے ہیں جس میں انڈیویجن ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے مثلا یہ ہے کہ روزے کا مقصد اللہ کی اویرنیس ہے اور اللہ کے ساتھ محبت کا بیدا کرنا ہے اللہ کی اطاعت کو بیدا کرنا ہے اسی کا نام تقوی ہے اور یہ سارے جو ہیں یہ انڈیویجن کریکٹرسٹکس ہیں انفرادی جو ہیں اوامر ہیں تو اب یہ ہے کہ یہ انڈیویجن اوامر جو ہیں وہ روزے کو دوران انسان پیدا کرتا ہے اور مینیجرز کے لیے لرننگ یہ ہے کہ جتنے بھی ان امپلائز پیدا کریں اب ہم دیکھتے ہیں کہ روزے سے کون کون سے انڈیویجن فیچرز یا کرکٹرسٹکس ہم پیدا کر سکتے ہیں جو کہ ہم پوری سوسائٹی میں استعمال ہو سکتے ہیں کیونکہ جس وقت یہ جو اوامر ہیں یہ جو فیچرز ہیں وہ ایک ایک انسان میں پیدا ہوتے چلے جائیں گے اور ایک انسان اپنے اندر پیدا کرتا چلا جائے گا تو اس سے سوسائٹی بنے گی تو گویا کہ پوری سوسائٹی جو ہے اس کو شو کرے گی اس کو ڈیپکٹ کرے گی اس کو ڈیمنسٹریٹ کرے گی تو اس حوالے سے پوری سوسائٹی گویا کہ اللہ کی اطاعت پر جم جائے گی اللہ کی جو اویرنیس ہے اس کو پیدا ہو جائے گی اور اویرنیس تاللی روزہ رکھنے والے لوگوں میں ہوتی ہی ہے کیونکہ وہ روزے کو اللہ کی رضا کے لئے رکھتے ہیں اور روزے میں کھانے پینے سے جو اجتناب کرتے ہیں اور باقی جو بھی چیزیں منع کی گئی ہیں وہ برائی راست اللہ کی اویرنیس کے تیجے میں کرتے ہیں تو برحال ہم دیکھتے ہیں کہ اور کونسی ایسے معاملات ہیں جو فیچرز ہیں جو کہ روزے کے ذریعے ہم حاصل کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے تو ہمارے ہلتھ بینیفٹس ہیں تو اس میں تو کوئی دو رائے ہائی نہیں ہے کہ روزے سے انسان کے فاصل مادے ضائع ہوتے ہیں جو ختم ہوتے ہیں اور اس سے انسان کو صحت و تندرستی ملتی ہے یہ تو ایک طویل بیعث ہے جو کہ میڈیکل کے پروفیشن لوگ کرتے رہتے ہیں علماء اکرام بھی اس کو بیان کرتے ہیں لیکن یہاں اس چیز کا صرف ایک اشارہ کرنا مقصود ہے کہ یہ ہر انسان کو انفرادی طور پر اس کا فائدہ ملتا ہے کہ اس کی جسمانی صحت جو نو امپرو ہوتی ہے اس کے بعد رسک مینجمنٹ ہے یہ مختلف قسم کے خطرات ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ اس سے بچا جائے تو اب یہاں روزہ جو ہے وہ ہمیں سب سے پہلے ہماری ہیلتھ ہے اس کو جو مختلف قسم کے خطرات لاک ہوتے ہیں اس سے بچنے کی ہمیں کوشش ہم کرتے ہیں اور ہمیں اس سے یہ فوائد آصل ہوتے ہیں کہ ہم سیتمند ہوتے چلے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم روزہ کی عالت میں ہم کام کرتے ہیں بولی چستی سے کرتے ہیں جیسے یہاں مولانا ذکریہ رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ جتنا انسان زیادہ کھاتا ہے اس سے وہ زیادہ پانی پیتا ہے اور پانی پیتا ہے اس سے سستی پیدا ہوتی ہے اور اس سے زیادہ نیند کرنے کی ضرورت پڑتی ہے لیکن ری رمضان میں اس کا مشاہدہ بھی کیا گیا ہے کہ آدمی روزہ کے حالت میں اچھی طرح کام کرتا ہے چستی سے کام کرتا ہے تو گویا کہ سستی علماء اکرام ہیں اور جو سکولرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ انسان کی جو اکل و شعور ہے اور اس کی جو بصیرت ہے اور اس کی جو یعنی سوچنے کی قوت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ جو بڑے لوگ گزرے ہیں علماء اکرام محادیث اکرام مفسر اکرام اور جو بھی باقی علوم کے ماہرین وہ سب ان کا تجربہ ہے کہ جس وقت بھی انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو ان کی جو اکڈیمک پرفارمنس ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روزے میں انسان میں مسکنت پیدا ہوتی ہے توازو پیدا ہوتی ہے اس لیے کہ جس وقت انسان بوک اور پیاس کی حالت میں جو اپنے آپ کو کمزوری محسوس کرتا ہے تو ایک تو جو غریب لوگ ہیں جو کہ یعنی کھانا میرے سے نہ آنے کی وجہ سے کھانا نہیں کھا سکتے تو ان پر جو حالت گزرتی ہے تو اس کا انسان کو احساس ہوتا ہے اور پھر یہی جو جو مہدے کا خالی ہونا ہے بوک اور پیاس ہے یہ انسان میں توازو پیدا کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک موٹیویشنل پہلو بھی اس میں آتا ہے کہ انسان جس وقت بوکہ پیاسا ہوتا ہے اور بوکے پیاسے لوگ کے ساتھ انسان کی مماسلت آ جاتی ہے پیدا ہوتی ہے تو اس وقت اس کے دل میں خاش پیدا ہوتی ہے اور اس کے دل کے اندر ایک جذبہ اڑتا ہے کہ میں بوکے پیاسے جو لوگ ہیں جو خوراک نہ ہونے کی ویدہ سے مجبورا بوکے رہتے ہیں مجبورا پیاسے رہتے ہیں تو میں ان کی مدد کروں تو گویا یہ ایک انسپیریشن ہے ایک موٹیویشن ہے جو کہ وہ حاصل کرتا ہے اور یہ آدمی انفرادی طور پر اس کو فیل کرتا ہے ہر ایک انسان روزہ اکنے والا اس کو محسوس کرتا ہے اس میں کئی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے انسان اپنے آپ اس کا دیاروہ کرتا ہے اور اس چیز کو فیل کرتا ہے اور پھر یہی جذبہ ہر ایک انسان میں پیدا ہوتا ہے کہ میں ان لوگوں تک پہنچوں جو کہ مسکمت کی وجہ سے ان کی تک خوراک نہیں پہنچتی ان کو خوراک میسر نہیں ہے تو میں ان کے فوڈ شیئر کروں تو یہ آلت ہر ایک انڈویجل کو ہر ایک روزہ دار کو حاصل ہوتی ہے اور پھر جو ہے کہ مولانا نے لکھا ہے مولانا ذکر رحمت اللہ نے کہ جس وقت آدمی موکھا ہوتا ہے اس وقت انسان جو لا یعنی ہے جس گفتگوہ کوئی مقصد نہیں ہے وہ کرنے سے اعتراض کرتا ہے اس لیے کہ جب انسان کا پیٹ برا ہوتا ہے تو انسان کو تفریق کرنے کو جی چاہتا ہے اور تفریق کے جو اعمال اس میں یہ ہے کہ بیٹھ کے خامخواہ گفشپ کی جائے اور وہ گفشپ ہمیشہ غیبت پہ اور دوسروں کی برائی پہ اس کا اختتام ہوتا ہے بلکہ یہ تو گفشپ کا مطلب ہی دوسروں کی خامیوں کو تلاش کرنا اور ان کو آپس میں بیان کر کے اس سے خوش ہونا اور اس سے محضوز ہونا ہے لیکن جس وقت آدمی روزے کی آلت میں ہوتا ہے تو وہ کوئی بات اس قسم کی کرنا نہیں چاہتا اور پھر جس کے دل کے اندر تھوڑی بہت دینداری ہے تو وہ کہتا ہے بھائی میں تو روزے سو ہوں میں تو گیبز سننے کے لئے تیار نہیں ہوں نہ گیبز کرنے کے لئے تیار ہوں تو گویا کہ اس سے ان بریوں سے بچ جاتا ہے اور پھر اس میں کھانے پینے میں جو اخراجات اٹھتے ہیں اس سے بھی انسان کی یعنی انسان کو کفایت چیاری حاصل ہوتی ہے اس لئے کہ یہ تو ایک عام سا فارمولا ہے کہ جتنا آپ کم کھائیں گے اتنی آپ کی کچن کا ہست ہے وہ کم ہوگی حالانکہ بہت سارے جو دیورپنگ کنٹریز ہیں ان میں ایک بہت بڑا حصہ انکم کا لوگ جو ہیں اپنی کھانے پینے پہ اور خراب پہ خرج کرتے ہیں یہ ایک چارٹ میں نے جو ہنا آڈنٹیفائی کیا ہے جو کہ انیس سو دو آزار اندران کا ڈیٹا ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے آزد بائی جان ہے تو یہاں چالیس فیصد اپنی انکم اس کو لوگ خوراک پر خرچ کرتے ہیں حتی کہ پاکستان میں بھی یہ تقریبا جو ہے اکتالیس فیصد کے قریب ہے اور ناریہ جیسے ملک میں تو یہ تو فیفٹی سکس پرسنٹ ہے یعنی چھپن فیصد لوگ آدھے سے زیادہ اپنی امنی خود و نوش پر خرچ کرنی پڑتی ہیں تو کیونکہ ایک بہت بڑا حصہ اپنی انکم کا وہ کھانے پینے پر خرچ کرتے ہیں تو کھانے پینے میں کفائیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ برائے راست آپ کی بچت ہوتی ہے جو کہ آپ مختلف کاموں پر خرچ کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے جیرلی پر خرچ کر سکتے ہیں اور اپنے لیے اور بھی بہت سارے جو انسانی مسائل ہیں ان پر توجہ دے سکتے ہیں تو یہ ایک بہت پڑا ایکنومک اور معاشی فائدہ اس سے آصل ہوتا ہے اور وہ ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے رمضان کی وجہ سے یہ فائدہ میں آصل ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ لنک ہم نے دیا ہوا یہاں اسلام مینجمنٹ تھیری کا اس کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں آخر میں اس بات کا تذکرہ انٹائی مناسب رہے گا کہ یہ جو پریزنٹیشن ہے یہ میں نے اپنی کتاب منیجیریل امپلیکیشن آف فائیو پیلرز آف اسلام سے لی ہے اس میں یعنی جو ہمارے فائیو پیلرز ہیں اسلام کے اس میں شہادہ ہے اس میں نماز ہے اس میں روزہ ہے زکاة ہے رہج ہے ان سب کا جائزہ لیا گیا ہے اور دوسرے ویڈیوز میں ان کا تذکرہ کیا جائے میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجاز چاہوں گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین